یہ اس ملک کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں گا جو انہوں نے نیب کی ایمینڈمنٹس کے نام پہ ہمارے پاکستان کو ادھر یہ لے گئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا فیلڈ سٹیٹ ایک ملک جو تباہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے وہ میں صرف دو چیزوں کے پر آج بات کروں گا پہلی چیز یہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے ساری قوم کو کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معایشت ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ یہ کسی طرح قیمتیں نیچے لے کے آئیں یعنی جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی بہت بڑی مہنگائی ہو گئی اور یہ مہنگائی مارچ ہو گئی اور آ کے مہنگائی کم کریں گے تو اب تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی اور نہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معایشت کیسے ٹھیک کرنی ہے ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی محنت سے دوسری باری پہلے آر این آر او جنرل مشرف دے چکا تھا ماف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے نوے کی دہائی میں جب دو دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی تو وہ تو ماف ہو گئی تھی انہوں نے کیسے جو پچھلے دس سال میں انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور خود اربو پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ تو وہ کیسے ماف کروانا تھا تو ساری ان کی کوشش وہ تھی تو لہٰذا وہ اس کے پر میں بعد میں آؤں گا لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویجنل بجٹ یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی آرزی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلق پہ تیاری نہیں تھی اور آرزی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے آپ کو پتہ تیل کی قیمت ڈیزل اور پیٹرل کی قیمت اور بجلی کی قیمت اسوانوں پہ چلی گئی تھی جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کرتی ہے جس جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں پہلے تو اتنی کبھی کی اتنے بڑی نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیوم لیوی لے کے آئے ہیں جو پچاس روپے پر لیٹر ہے یہ اب انہوں نے مزید اس کے یہ قیمت اور بڑھانی ہے تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جو جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے اب انہوں نے جو مزید اور ان کے پر بوجھ ڈالا ہے پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا دوسرا انہوں نے جو کارپرٹ ٹیکس لگایا ہے جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اب یہ سوپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپرٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا تھرٹی نائن پسنٹ پہ ان چالیس فیصد جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں ہم چیزیں جو بیشتے ہیں دنیا میں ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے ان کے پچیس فیصد ہیں اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اوپر سے بجلی فیسے مہنگی ہو گئی گیس پنتالیس فیصد ویسے مہنگی ہو گئی اور جو ڈیزل اور پٹرول کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاؤسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی منیفیکچر کرنے وہ مہنگی ہو جائیں گی اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ جو 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 روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہیں سوپر ٹیکس لگا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپیہ کے اوپر روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر دیجے چلا گیا ہے تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراد کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراد جب اوپر جاتی ہے تو سارے ساٹھ فیصد پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پر پڑھنے والا ہے اور وہ اس کی ہے پاکستان کی پیداوار کے اوپر تو ایک طرف سیلریڈ کلاس جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی جو ایک لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور ایک لاکھ سے کم یعنی پچاس ہزار روپیہ کا اب نیچے سلیب لیا یعنی ایک لاکھ سے پچاس ہزار روپیہ آگئے ہیں پہلے نے کہا تھا کہ ایک لاکھ تک چھوٹ ملے گی پچاس ہزار روپیہ مہینے پہ بھی ٹیکس آگیا ہے لاکھ روپیہ مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دی ہے تو پہلے جو تنخواہ دار طب کا مشکل میں تھا اس کے پر مزید اور ٹیکس بڑھا دی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا تھا اور ریکارڈ ٹیکس کٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ چھ ہزار روپیہ آپ ٹیکس کیسے کٹھا کریں گے اس سے زیادہ ہم نے کیا اور ہمارا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے ہم آٹھ ہزار ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال وہ کیسے ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے ہم ٹیکس پیس بڑھانا چاہتے تھے اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرہ کے ساتھ مل کے آئیڈنٹیفائی کیا کہ چار کروڑ تیس لاکھ گھرانے تھے چار کروڑ تیس لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو ان کی رینسین کیسا ہے ان کے پاس گاڑی ہے گھر کدھر ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے اور ایپریل سے یعنی ایپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے ہم نے پورا پلان بنایا ہو تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پر لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدی جو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہمارا پلان تھا ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ جو بڑی بڑی ہم نے دیکھا کہ شگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شگر انڈسٹری کے اندر کئی میلز ستر فیصد صرف ڈیکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی میں رائی ہے باقی تیس فیصد وہ آف بکس بیشتے تھے یعنی اس کے پر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے اس کے لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کو پر وہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوز کی اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے بیس انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا تین پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اور ہمارا پلان تھا کہ بیس تاکہ ہم پہنچیں گے تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا ٹیکس کی چوری کام کر کے پھر جو ریٹیل سیکٹر دکانے جو ہیں اس وقت جو دکانوں کا جو جو ٹوٹل دکانوں کی جو جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ بیس ہزار ارب روپیہ ہے اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانے وہ صرف اس میں سے چار ہزار ارب دیتی ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ ملانا چاہتے تھے تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ کٹھا کریں اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹاکٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور پوچھ سکتے ہیں فیصلہ باد میں وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی چار اشاریاں چار پیسد پہ ہماری زراد بڑھ رہی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر تھی جو ہماری ایکنومک سروے کی یہ ریزالٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے ہم نے نہیں دی اس گورنمنٹ نے جو ایکنومک سروے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سرویس سیکٹر بڑھ رہا تھا انڈسٹری بڑھ رہی تھی زراد بڑھ رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی جو فیوچر ایپ پاکستان کا ٹکنالوجی کی آئی ٹی کا جو ہم نے بڑے انسینٹلز دیئے تھے تو ادھر سے انہوں نے آکے جب سے یہ آئے پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی مارکٹ کو پتا چل گئے ان کی تیاری نہیں ہے روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس پوشن کی ہے اس کے بعد وہ گر کے آج دو سو دس دو سو بارہ کے قریب اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپے گرتا تو اور جتی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی روپے گرا سٹاک مارکٹ گری مارکٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہو دی صرف اس سے جو تنخواد اور جو موجودہ ٹیکسٹ پیرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا اس سے ہمارے روزگار کے اوپر فرق ہوگا یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور دون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنسی روزگار کی بلکہ جو ورل بینک کی رپورٹ ہے سارے برے سغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا اور سب سے کم بیروزگاری تھی وہ پاکستان تھا اس سے بیروزگاری بھی بڑھے گی اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی اس سے ہماری زرات متاثر ہوگی اس سے ہمارا جو سیلریٹ تبکہ ہے اس کے پر پہنچ پڑے گا اور میں جو دوسری میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آگئی لیکن جو انہوں نے جو امنمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے لیکن اگر یہ خدا نہ خاص تھا اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں یہ پاکستان کے اوپر کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پر میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملکی تباہی ہے دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے یہ جو انہوں نے امنمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے سارے بڑے ڈاکووں کو آج اگر میں بڑا قرابٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امنمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دیا ہے میں دل بھر کے ملک کو لوٹو لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور اور وہ چور جو بے وکوف ہیں اکرمنچور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہے میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے سارا جو اتصاب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دیا ہے انہوں نے بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری میں ام این ہوں میں وزیر ہوں میں وزیر اعظم ہوں میں بیوروکریٹ ہوں میں اگر میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو اپنے اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوں میں چوری کرتا ہوں میں پیسے بناتا ہوں میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں دوستوں کے ڈال دیتا ہوں رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج عمران نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیئے کہ جراب صرف وہ ذمہ دار ہے اگر میرے پاس پیسے ہے تو میں جواب دے ہوں اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بینامی چیزیں لیتھی یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا ایک ارب روپے ہا میرے اکاؤنٹ میں آگئے لیکن وہ میں نے سارا یا خرج کر دی یا باہر بھیج دیا یا اسے اسے عموما ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے اب شباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سولہ عرب روپے کے جو ایف آئی کے کیس ہے اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان سولہ عرب کا جواب دینا پڑے گا لہٰذا یہ ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ یہ جو ان کی باہر پراپٹیز ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بچ اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے جن کو developing world کہتے ہیں وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے وہ بھی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں جس کو white collar crime کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی white collar crime پکڑ سکے وہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا ملک سے باہر بھیج دیا تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کے سیکٹری جنرل نے یہ تفتیش کروای ہے وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل اس کے مطابق ستارہ سو عرب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے جس طرح غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ ان کے وزیر ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑے والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھے نہیں سکتے پہلے تو یہ آ گیا دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر اگر وہ کہتا ہے نا جی admissible نہیں ہے یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے وہ جو بھیجے گا جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ اس یہ جو چار مہنگے مہنگے لندن کے فلیٹ ہیں میفیر میں یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں وہ کمپنیز کی جو مالک کا ہے وہ مریم نواز ہے اور وہاں کی برٹش ورجل آئیلنڈ کی کمپنی نے جی ای ٹی کو لیٹر بھیجا تھا انہوں نے جو قانون پاس کی ہے اب وہ لیٹر کی کوئی ہمیت نہیں ہے وہ admit ہی نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور جو سائیکل چور جو بینس چور یہ جو موٹر چور یہ اس طرح کے لوگی صرف پکڑے جائیں گے بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈ ہوتا ہے مثلا میں پھر سے میں سرکاری عوضے پہ بیٹھا ہوں اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو جو وزیر پرائم منسٹر بیروکریٹ جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں اس کو کرپشن کہتے ہیں تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عوضے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری میری صرف جس طرح مقصود چپڑا سی پندرہ سار پندرہ سار روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم پونے چار ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کو اُلٹا کر دیا انہوں نے کہا کہ اب اب ان کو بتانا پڑے گا یا نیب کو یا جو بھی ادارہ ہو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا یہ چینج کر دیا ہے انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک میں پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط یہ چوری کا پیسہ ہے یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا آگئی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہیں جو پیسے جو پیسے والے لوگ ہیں جو آگئی پاکستان میں ہمارے لئے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا آگئی مشکل ہے تو انہوں نے تو ان کے لئے اور حسان کر دی چوری کرنے کے لئے انہوں نے تو یہ کر دی ہے کہ آپ آپ گمننٹ کدھر سے ثابت کرے گی ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں جنہوں نے اربو روپے کی چوری کرنی ہے ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے گمننٹ کدھر سے گمننٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نیجی اصل میں وہ وہاں چوری کیا چھپانے کے اتنے طریقے ہیں باہر کی کمپنیز ہیں باہر سے ریمٹنس دکھا سو طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے تو اب تو انہوں نے نممکن ہی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آکے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں آپ اب ان کو پکڑی نہیں سکتے یہ جو انہوں نے کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے چھبیس سال پہلے میں نے شروع کی تھی میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو مین ایشو لے کے آئے تھا پاکستان میں کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی کسی بھی دنیا کا عمل جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے ہائی لیول کی کرپشن دیکھیں دو لیول کی کرپشن ایک تو انہیں چھوٹے لیول کی کرپشن ہے پٹواری نے پیسے لے لیے اس نے لے لیے تھانے دار نے پیسے لے لیے ایک تو وہ کرپشن ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر جب طاقتوار لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتی نہیں ہوتے ہیں کئی کرتے بھی ہیں لیکن اصل جو ملک کا تباہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے اب جب یہ کر دیا انہوں نے جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تو اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیئے چوری کے اس وقت آپ کسی بھی طاقتوار کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کرے اور پہلے ہی جس طرح میں نے کہا مشکل تھا لیکن ایک اور کام کیا انہوں نے انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنائے ہیں یہ 99 سے بنائے ہیں جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا وہ اس میں شامل ہیں تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں یعنی ہمارے آنے سے پہلے 1218 سے پہلے کچھ 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکاور کیا تھا ہمارے تین سالوں میں 480 ارب روپے نیب نے ریکاور کیا ہے تین سالوں میں تو یہ جو پیسہ اب ریکاور کیا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا ہمیں وہ پیسے واپس کریں جو ہم کوئی 160-180 ارب روپے مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا وہ تو اب نہیں ملے گا لیکن وہ ہی نہیں وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیا وہ ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے کہہ جی ہمیں وہ بھی پیسہ واپس کرو تو میں آخر میں میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کون وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ جو چور تھے جو تیس سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں جو پہلے نرو ون لے چکے تھے اب آکے یہ این آر او ٹو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنجز ہو کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا رپبلک بن جائے گا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں بنانا رپبلک کیا ہوتا ہے بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہوتا کمزور کے لیے دوسرا بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جدر رول اف لاؤ نہیں ہوتا یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی might is right ہوتی ہے جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے ادھر جا رہا ہے پاکستان ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دی ہیں لوگوں کے اوپر تنخواہ دار لوگوں کے اوپر اپنی کوپرٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیئے کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل پٹرول بجلی وہاں تک پچھا دی ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارہ کرنا دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاک ہوئے ہیں اس ملک میں جنہوں نے تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو جن کے پاس اربوں روپے کی پراپٹیز باہر ہیں ان لوگوں کو گیارہ سو ارب روپے ماف کر دی ہے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم نے کتنے ٹیک آٹس انہوں نے ایکسٹر آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس لگایا ہیں تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو گیارہ سو ارب روپے ان کا ماف کر دیا ہے اس نیب امنمنٹ نے گیارہ سو ارب روپے ذرا زین میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہوا ہے یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ ماف کرنے کے لیے یہ قوم کا پیسہ تھا اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پچھایا ہے انہوں نے کتا نقصان کیا ہے تو اس لیے ساری قوم کو میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں آپ کے اور آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پر امن تجاج کریں اس کے خلاف یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہمیں انہوں نے جب پچیس میں کو جب ہم نے پر امن تجاج کیا تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوریت گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لوگوں کا کہتا ہوں میں نے آٹھ دن جیل میں گزارے تھے میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم ہی دیکھا جو انہوں نے اب کیا اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں ناجائز ہیں انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کو خوف پھلائیں ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کے جی ہر جگہ اور لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں کبھی صحفیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے کبھی کسی کو کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے دو دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھلانے کے لیے میرے اوپر کوئی نہ پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز ہیں صرف کہ کسی طرح ہم ڈرج کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے یہ بہت بڑا بت ہے یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا یہ بت اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجہ کرنا شروع کر دی آپ نے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر مہنگائی بڑھتی جائے گی چوری بڑھتی جائے گی ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں ہم نے انہوں نے ساڑھے تین سال کیمپین چلائی اور مجھے پتہ ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے پر چلا مجھے پتہ ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی ہمیں ہمارے اگینسٹ یہ جو پوری سازش تھی آپ یہ دیکھیں کہ آخری دو سال میں سترہ سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی سترہ سال کے بعد اس کے باوجود کہ بینکراپٹ دیوالیا نکلا ہوا تھا اس کے باوجود کرونا ہوا تھا اس کے باوجود آخری دو سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ گروت ریڈ تھی ہماری یعنی ڈیویلپمنٹ تھی کرونا کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود آج دنیا کنالیج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا سٹینفرڈ یونیویسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں انہوں نے کنالیج کیا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ باہر کی دنیا کنالیج کر رہی ہے ہمارا جو کلائمٹ چینج کا پروگرام تھا دنیا کنالیج کر رہی تھی دس ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے اس دور کے اندر مشکل دور میں آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھلائیں گے میڈیا کے میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئے ہیں جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو تین چار میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے دھمکیاں ملتی ہیں اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش اس سے نہ گھبرائیں وقت آگے سٹینڈ لینے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام واد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور پنڈی لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سارے شہروں کے اندر فیصلہ باد میں خاص طور پر آج فیصلہ باد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں اور پھر سے آپ شرکت کریں میری لئے نہیں اپنے لئے اپنے